یا وہ لوکل گورنمنٹ کا شعبہ ہو کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس قدر وہاں پہ لیتھار جی ہے اور اس قدر وہاں پہ میں اب کیا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پانچ سال اور جو دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑے ہیں ایک آج ہی میں نے پریزنٹیشن میں لے رہی تھی اور اس پہ ہم کام کر رہے تھے ایک ستھرہ پنجاب پروجیکٹ میں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دہات ہیں ان میں ہم اس میں بہت پرابلم ہے لوگوں کو سیویج کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے صفائی کا مسئلہ ہے اور ڈرینیج کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایک کامپریہنسیف پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ میرا یہ دل ہے کہ پنجاب کے جو اس وقت چالیس ڈرسٹرکس ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو 297 ہلکے ہیں پنجاب کے اس کو مجھے 297 ڈسٹرکس کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ پنجاب میں پانچ سال کے بعد کوئی گلی ایسی نہ رہے جو ٹوٹی ہوئی ہے کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی کھڑا ہے کوئی ایسا شہر نہ ہو کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جہاں صاف پانی ہم مہیا نہ کر سکے کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جس میں صفائی کا بہترین سسٹم نہ ہو تو یہ ایک بہت چیلنجنگ ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کو ہمیں وار فٹنگ پہ کرنا ہے انشاءاللہ اور ہم کریں گے آج میں نے بہت کامپریہنسیو اس کے اوپر جو ہے وہ برین سٹارمنگ کیا اور ہم نے ایک لائے عمل جو ہے وہ اپنا بنایا ہے جس کو میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی روں گی اس کے بعد جو محفوظ پنجاب ہے وہ بھی میرا ایک بہت کلوز ٹو مائی ہارٹ ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے انشل کام کیا ہے سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے اور سیف سٹی پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ اس کا لاہور میں تھا اور مجھے آئی جی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا سیف سٹی ہر جگہ کیامراز وغیرہ انسٹال کرنے سے آپ کی law and order situation کتنی بہتر ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ this single initiative اس کی وجہ سے اتنی زیادہ improvement جو ہے وہ law and order situation میں آئی ہے اور اور بہت ساری چیزیں اس میں track ہو جاتی ہیں اس میں تھانوں کا نظام جو ہے وہ بہتر بنانا ہے خواتین کے لیے جو تھانے میں جاتی ہیں ف آئی آر کی جو registration ہے اور اس کے بعد جو ان کا response time ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے خواتین کے لیے تھانوں میں بہتری لے کر آنی ہے انشاءاللہ پولیس سٹیشنز بنانے ہیں مارڈل ویمن پولیس سٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں traffic management ایک بہت بڑا issue ہے بہت سارے شہروں میں یہ issue ہے ہم ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں تو لاہور میں اس وقت یہ بہت ایک ایسا issue ہے جس کا سامنا لاہور کے ہر شہری کو کرنا پڑتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنا ایک frustrating چیز ہے اس کا بھی ہمیں ایک بہترین نظام جو لے کے آنا ہے تاکہ لاہور میں اور باقی شہروں میں جو traffic management ہے بہتر ہو پھر دنیا اب digital digitization کی طرف چلی گئی ہے IT revolution دنیا میں آ رہا ہے ہمارے neighboring countries ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش بنگلہ دیش نے ایک بڑا successful program بنایا ہے جس کو digital بنگلہ دیش کے نام سے شاید وہ program ہے انڈیا میں اسی طرح Bangalore میں internet cities بنی ہوئی ہیں پوری دنیا اب اس طرف جا رہی ہے پنجاب میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک بھی IT city نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پانچ سال میں میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو لیکن پانچ IT cities بنا کر جائیں گے انشاءاللہ اور اس میں جو ہر چیز جو service ہے وہ IT based ہوگی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک program ہم اور شروع کریں گے اور وہ یہ ہے کہ دس services جس میں LDA کی کچھ services ہیں جس میں marriage certificates death certificates اسی طرح جو car transfers ہیں property certificates birth certificates ان کی ہم انشاءاللہ home delivery شروع کر رہے ہیں آپ کے ڈوڑ step پہ دستک ہوگی اور یہ سہولیات pilot project ہے وہ ابھی لہور میں تو یہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ بہت بڑا یہ ہے task لیکن جب فیصلہ کر لیا اور جب ہم نے کمر باندھ لی تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کر کے چھوڑیں گے ایک جو اور چیز ہے وہ میں نے ابھی بتایا پنجاب کے جو IT cities ہیں وہ ہم بنائیں گے foreign companies کی investment لے کر آئیں گے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے interest free loans دیں گے youth کو تاکہ وہ اپنے IT start ups شروع کر سکیں ان کی hand holding کریں گے ان کو ہم جو government کی طرف سے provide کر سکیں گے help support وہ ہم provide کریں گے e-commerce e-merchandise m-commerce یہ سب میں پاکستان پنجاب کے جو نوجوان ہیں بچے ہیں لڑکیوں اور لڑکے یہ میں ان کی لئے انشاءاللہ شروع کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح health بہت بڑا بہت بڑا ایک challenge ہے اور میں نے ابھی اس پہ بہت ہم نے کام کیا ہے پچھلے چند دنوں کے اندر تو یہ جو basic health units جن کو BHU کہتے ہیں rural health centers THQ ہیں emergencies ہیں dispensaries ہیں اس میں ان کی upgradation شامل ہے اس میں ڈاکٹرز جہاں جہاں نہیں ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کو کی ذمہ داریاں لگانا equipment جہاں پر کم ہے وہاں پر equipment دینا nurses کی training nurses ابھی ہمارا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم understaffed ہیں اور میں میری nurses کی اوپر میری پوری توجہ اس لیے ہوگی کہ دیکھیں پاکستان میں بھی nurses کی shortage ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن shortage ہے nurses کے جو ان کے master trainers کو train کرنا ان کے لیے training institutes بنانا یہ میری بہت میری بہت بڑی ایک undertaking ہوگی اور ان کو دوسرے ملکوں میں nursing کی بڑی demand ہے ان کو properly جو international standards ہیں ان کے مطابق train کر کے ان کو باہر بھیجنا تاکہ ان کو ایک اچھی pay packages ملیں یہ بھی ایک میرا vision میں شامل ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ کریں گے پھر health کی free surgeries کی free عدویات کی corruption free program بنا کر اس کو extend کرنا جو بھی غربت کی line سے تھوڑا اوپر وہ PMT score 60 اور below میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو یہ health card کی سہولت جو وہ بہترین طریقے سے پہنچائیں تاکہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا بہترین hospitals میں جہاں عمراء کا علاج ہوتا ہے جہاں well to do لوگ اپنا علاج کے لیے private hospitals میں جاتے ہیں وہ ہی سہولت ان کو private hospitals میں ملے اور جو government کے hospitals ہیں وہاں پر بھی ان کو یہ پوری سہولت ملے اور پھر ایک خدا نہ خاصتہ کوئی emergency ہوتی ہے کوئی accident ہوتا ہے جس میں اس district کے اندر کوئی life saving کوئی situation ہے تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو دوسرے قریبی قریب ترین جو زلا ہے یا قریب ترین جو شہر ہے یا قریب ترین جو بہتر medical facility ہے وہاں پر transfer کرنے کے لئے اس patient کو ہمارے پاس ابھی تک کوئی air ambulance کا system نہیں اور پوری دنیا میں 60 minutes کا golden hour rule ہوتا ہے جس کے اندر within 60 minutes اگر کوئی accident کوئی emergency ہوئی ہے جس میں patient کو ہم نے shift کرنا ہے تو ہمارے پاس اس قسم کوئی ان کو میں نے بہت limited time دیا میں نے کہا آپ اس کے اندر اس کو پورا کر کے لے کے آئیں پھر جو یہ kidney liver heart اور cancer یہ جو بیماریاں ہیں جن کا علاج بھی بہت مہنگا ہے specialized ہے ان کے لیے میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہر شہر میں چاہے وہ جو ابھی existing hospitals ہیں اس میں additional units بنا دیں یا جہاں پر independent specialized hospitals کی ضرورت ہے وہاں پر ہر پنجاب کا کوئی شہر پانچ سال کے بعد ایسا نہ رہے جہاں پہ ان بیماریوں کا علاج نہ ہوتا ہوئے اور ہوگا انشاءاللہ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو تیچنگ ہسپٹلز ہیں اور جتنے بھی units ہیں ان سب کی جو اپ گرڈیشن ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے پھر ایک چیز جس پہ گورنمنٹ کی توجہ کم رہی ہے ہیپٹائٹس ایک بہت ایسی بیماری ہے جو اب بہت پھیل چکی اور بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپٹائٹس ہے اسی طرح ٹی بی ایک بیماری ہے تو ان کی جو اویرنس کیمپینز ہیں ان کی سکریننگ تاکہ یہ بیماری جو ہے وہ ایڈوانس سٹیج تک نہ پہنچے اور اسی طرح سٹنٹیڈ گروت ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ ہے پھر جو ہمارے جو سپیشل بچے ہیں یا سپیشل جو افراد ہیں میں پنجاب کی حد تک بات کروں گی تو میں نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ ہر شہر میں ایک سپیشل چلڈرن کی ایک فسیلٹی ہونی چاہیے جس میں آٹیزم شامل ہونا چاہیے آٹیزم ایک ایسی بیماری ہے جس کی بہت ڈیفرنٹ اقسام ہے لیکن اس کا کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ بچوں کو آٹیزم ہے گریب لوگوں کو تو بلکل پتا نہیں ہوتا پھر اس کا علاج اور اس کی جو ریکوائیرمنٹ ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں کہ وہ ایک امیر انسان کے لیے بھی افورڈ کرنا بہت مشکل ہے اور اگر وہ افورڈ کر بھی لے تو آپ کے پاس کوئی ایسی فسیلیٹی نہیں ہے سوائے چند دیکھ کے جو پرائیوٹ لوگ چلا رہے ہیں جہاں ان بچوں کا علاج ہو سکے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ہر شہر میں یہ شروع کریں گے اور مدر ان چائل پروگرام ہم شروع کریں گے مل نیٹریشن کے لیے ہم شروع کریں گے اور جو ایڈوکیشن ہے اس میں بھی 49,000 کے قریب پنجاب کے اندر سکول ہیں اور یہ ایک بڑا وشیس سرکل ہے کہی پر کمروں کی کلاس روم کی شورٹ ہے کہی پر بارت روم نہیں ہیں کہی پر موڈل بنائیں گے جس میں public private partnership پہ ہم ان schools کو چلائیں گے تاکہ بچے جو ہیں existing بچے وہ چل سکیں schools کو اچھے standards پہ چلائے جائے curriculum development ہو curriculum کو revise کیا جائے تاکہ international standards کے مطابق کہ at least private schools میں جو curriculum پڑھا جا رہا جو government سکولز کے بچے ہیں وہ بھی ان سے پیچھے نہ رہے تو میری یہ پوری توجہ جو ہے وہ curriculum development پہ بھی ہوگی اور اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو نئی books اس میں ایڈ کرنی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ یہ خرچہ کرے گی کیونکہ یہ investment ہے جو آنے والی نسلوں میں ہم جتنا invest کریں گے پاکستان کو ملیں گے تو teacher quality ہم improve کریں گے upgradation کریں گے primary schools کی secondary schools کی curriculum review ہے اس کے اندر پھر جو centralized testing methods ہیں وہ ہم introduce کر رہے ہیں اور